یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَىٰ أَجْمَعِنِ مِنَ الْحَانَ الْقِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فقد قل الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ قرآنِ مجید سورہِ بَقْرَا آیت نمبر دو سو اٹھتر ارشادِ رب العزت ہو رہا ہے کہ اے صاحبانِ ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا عیسائی شریفہ کے زند میں تقویٰ الٰہی کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے ساتھویں مرحلے میں ہے اب تک کی گفتگو میں تقویٰ کے معنی اور مفہوم کہ انسان دینی معاملات میں اپنے آپ کو گناہ یا گناہ کے اسباب یا وسائل سے دور رکھے اس کو تقویٰ کہتے ہیں اس کے بعد تقویٰ کے بعض مصداق یا وہ چیزیں کی جن کی وجہ سے انسان اللہ کے تقویٰ کو اختیار کرتا ہے ان میں سے الحمدللہ اور آٹھ چیزوں پہ کل تک ہم لوگوں کی گفتگو ہوئی مومن کی حتہ کے حرمت نہ کرنا ظلم سے اجتناب کرنا والدین کے ساتھ اچھا برطاو کرنا معاشرے میں ظلم نہ کرنا اجتماعی طور پہ مالِ حرام سے پرہیز کرنا دنیا سے بہت زیادہ لو نہ لگانا دنیا سے دل لگی نہ کرنا دل نہ لگانا قسم یا اس قسم کی چیزوں کو بہت زیادہ نہ پنانا زبان کی حفاظت کرنا اور ہر حال میں حق گوئی سے کام دینا کل کی گفتگو زبان سے متعلق تھی جس میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ زبان سے ہونے والے گناہ کی جو فیرست علماء اخلاق میں بیان کی ہے وہ ستر گناہ کم نہیں ہوتے ستر گناہ ستر گناہ ایسے ہیں جو زبان سے ہو سکتے ان میں سے بعض گناہ ایسے ہیں جو معاشرے میں رائج ہو چکے ہیں جسے کہا جا ہے کہ وہ جگہ بنا چکے ہیں ہم لوگوں کو کچھ بھی بولنے سے پہلے بہت زیادہ سوچنا چاہیے انہی زبان کے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ انسان حق گوئی سے کام نہ لے لہٰذا تقوی کے مزداخ میں سے ایک مزداخ ہے حق گوئی جس پہ کل گفتگو الحمدللہ ہوئی حق گوئی سب کی ذمہ داری ہے علماء کی اپنے عدبات سے زاکرین کی اپنے عدبات سے شورا کی اپنے عدبات سے کوئی کسی عہدے پہ ہے اس کی اپنے عدبات سے کسی کی کوئی ذمہ داری ہے اس کی اپنے عدبات سے عوام پبلک کی اپنے عدبات سے سب کی اپنی ذمہ داریاں ہیں انسان کو حق گوئی سے کام لینا چاہیے حق کو چھپانا نہیں چاہیے انشاءاللہ جو دو پوائنٹ بچے ہیں ان دونوں پہ آج گفتگو کریں گے تاکہ کل پھر اگلے مرحلے میں ہم لوگ داخل ہو سکیں نوہ پوائنٹ ہے اور تقوی الہی کو اختیار کرنے کے لیے بہت اہم پوائنٹ ہے یہ وہ یہ کہ انسان ہر حال میں علم حاصل کرے اور اپنے علم پہ عمل کرے بعض جگہوں پہ دو پوائنٹ کو ملا کے ایک کیا گیا ہے تو اس سے تھوڑا وقت بچے گا ورنہ علم کا حاصل کرنا الگ ہے اور عمل کرنا الگ ہمیں حد تل امکان کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں معاشرے کا کلچر ایسا ہونا چاہیے کہ معاشرہ علم کی طرف بڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ علم بھوک میں علی علم و فی الجو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بھوکا رہے تو اس کو علم حاصل ہوگا یعنی علم کا بھوکا بنے تو علم حاصل ہوگا جس طریقے سے ایک بھوکا کھانے کی طرف دوڑتا ہے کھانے کی طرف بھاگتا ہے اسی طریقے سے علم کا بھوکا علم کی طرف بھاگے گا دیکھا ہوگا نا کبھی بعض وقت دسترخان کی طرف کتنی تیزی سے لوگ دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں کاش ہمارے قوم میں ایسا کلچر پیدا ہو جاتا کہ ہم لوگ اسی تیزی کے ساتھ علم کی طرف بھاگتے جب تک علم کی طرف بھاگنے کا ماحول نہیں بنے گا اس وقت تک ہماری قوم ترقی نہیں کر سکتی معاشرے میں بہت زیادہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کو پڑھانے کا شوق زیادہ ہے پڑھنے کا کم الٹا ہونا چاہیے پڑھنے کا زیادہ ہونا چاہیے جب پڑھنے کا شوق ہوگا تو پڑھنے والا خدا کے آپ سے علم لے لے گا لیکن علم حاصل کرنے کے لئے کچھ میار ہے ہم ان تفصیلات پر نہیں جانا چاہتے آپ لوگ اس کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں صرف اشارہ کر کے آگے نکلیں کہ جب انسان کے بھوک لگتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو سامنے مل جائے کھا لے حد اغلب اتنا تو دیکھتا ہے کہ کھانے کی چیز ہے کی نہیں یہ تھوڑی کیا کوئی بیٹھا ہے اس کو بھوک لگی ہے تو جو سامنے وائر اور چیئر جو بھی ملے گا کھانا شروع کر دے گا ایسا ہوتا ہے حد اغلب کھانے کی چیز تو ہونی چاہیے اسی طریقے سے علم حاصل کرنے کے لئے ایسا نہیں ہے کہ ہم کو علم حاصل کرنا ہے بھر جو بھی ملے ہم اس سے پڑھنے لگیں گے حد اغلب خود اہل علم تو ہو اس نے کہاں سے پڑھا ہر ایک سے علم حاصل نہیں کیا رہتا ہے کیونکہ ہر علم بھی انسان کے لئے مفید نہیں ہوتا ہے یہ توجہ فرمائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع پالنے والے ہمیں بچا محفوظ رکھ ایسے علم سے کی جو فائدہ بخش نہیں ہے تو ہر علم فائدہ نہیں پہنچاتا علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہیں سے کچھ بھی دس طریقے سے کھانا بھی کھانے کے لئے ابھی میعاد ہوتا ہے نہیں تھوڑی کی جو بھی مل گیا کھا لیا آدمی دیکھتا ہے کہ کھانے لائق ہے کی نہیں ابھی تو بات ہوئی تھی کس کی کیسا نہیں کہ بھوگ لگے گی تو یہ سامان کھانا شروع کریں گے نہیں سامان نہیں ہے کھانے کی چیز لیکن حد اقل کھانے سے پہلے انسان دیکھتا ہے کہ یہ نقصاندے تو نہیں ہیں مثلا اگر انسان کا ایک میعاد ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کے تیل سے کھائیں گے تو دیکھتا ہے کہ اس میں کیسا تیل یوز ہوا ہے صفائی کی ریایت کی گئی کی نہیں کی گئی تو اوپر صحیح جگہ سے آیا ہے کی نہیں آیا حلال و حرام نجیس پاک ساری چیزیں دیکھتا ہے تب کھاتا ہے یہ تھوڑی کی جو بھی کھانے کو مل گیا بھر کھا لیا انسان و حیوان میں فرق ہے حیوان کو جب بھی کوئی کھانے کی چیز ملتی ہو مو مار دیتا ہے لیکن انسان کھانے سے پہلے پرکتا ہے کہ ہمارے کھانے کے لائق ہی کی نہیں اسی طریقے سے علم کا میعاد ایسا تھوڑی ہے کہ کوئی بھی پڑھائے گا ہم پڑھنا شروع کر دیں گے کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم اپنے بچے کا ایڈمیشن کسی بھی سکول میں کرا دیں میعاد ہوتا ہے ہر ایک کے حوالے بچوں کو نہیں کیا جاتا ہے جو اس کا اہل ہوتا ہے اس کے حوالے کیا جاتا ہے لہٰذا جب علم حاصل کرنا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ سامنے والا علم دینے کا اہل ہے خود کا کتنا پڑھا ہے کہاں کا پڑھا ہوا اب یہ عجیب بات ہے کہ جب تاریخ کی گفتگو ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب آنکھ بند ہوئی اور اس کے بعد ایک بہت عجیب حادثہ پیش آیا بہت واقعات پیش آئے ان واقعات میں ایک بہت واضح چیز ہے جو آپ لوگوں کو یاد بھی ہوگی بارہ ملیسوں میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا بعض لوگوں نے کہا کہ ہم کو کتاب کے ساتھ وارث سے کتاب نہیں چاہیے حضب نہ کتاب اللہ ہمائے لئے صرف اللہ کی کتاب کافی ہم کو کوئی استاد نہیں چاہیے خب آج بھی بعض ایسے لوگ ہیں کہ ہم کتابوں کو دیکھتے ہیں متعلیہ کرتے ہیں پڑھ لیتے ہیں کافی یہ ہم پڑھا دیں گے یہ تو وہی حضب نہ کتاب اللہ والے ہوگئے جن پہ ہم لانتان کرتے ہیں برا بھلا کرتے ہیں ان کا کام آج خود ہم سمالے بیٹھے ہوئے ہیں متعلیہ کریں گے چار کتابیں دیکھیں گے ہم پڑھا دیں گے کس سکول میں کس انورسٹی میں ٹیچر ایسا ہوتا ہے جو پراوپر صحیح جگہ سے پڑھ کے نہ آیا ہو اور چار کتابوں کا متعلیہ کر کے پڑھا دیں لہذا خب اس پہلو پہ یا اس چیز پہ بہت زیادہ ہم آپ کا وقت نہیں لیں گے گفتگو نہیں کریں گے کیونکہ یہ چیز کلیہ ہے کسی کے لیے کلیہ نہ ہو تو والک سے سوال کر سکتا ہے کہ ہم کو بہت جانچ پڑھ کے علم حاصل کرنا ہے یعنی تائے کرنا کس سے علم حاصل کرنا ابھی دیکھیں بعض ایسے ابھی کیا کہیں لفنگے کہیں نالائق کہیں بدبخت کہیں فاسق و فاجر کہیں بعض ایسے لوگوں کی کچھ کلپس سال دو سال میں سامنے آئیں کہ جو بہت زیادہ اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہم لوگوں کو بتائیں گے پڑھائیں گے مرجعیت کا مذہب اڑا رہے ہیں بنیاد اسلام کا مذہب اڑا رہے ہیں وہ ایسے لوگوں سے علم لیں گے کس چیز کا علم ملے گا بعض اوقات اسی سسٹم میں جب علم دیا جاتا ہے تو وہ علم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے نماز جماعت چھوڑ کے اداروں سے چلے جاتے ہیں یہ کیسا علم ہے جو دین سے بے دینی کی طرف لے کے جا رہا ہے بہت سے ایسے مسائل ہیں ہم ارز کر رہے ہیں کہ ہم اس پہلو پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ پہلو بہت وسی ہے ہم نہیں چاہتے ہیں اس کو چھیڑے ہم چاہتے ہیں کہ یہ صرف جو ایک سلسلہ چلنا ہے اسی پہ چلتے رہے ہیں ہمارے معاشرے میں دین کے نام پہ بہت بڑے ایسے مشکلات پیدا ہیں اور ہمیں ان لوگوں پہ تاجب ہوتا ہے کہ ان کی اخلوں کو کیا ہو گیا ہے پتھر پڑ گئے ہیں کہ جو یہ دو دو چار کی بات نہیں سمجھ سکتے اتنی سی مراجع کی مخالفت علماء کی مخالفت علماء کا پورے سکرنا ہونا علماء کا استحصال علماء کی مخالفت کرنا مزاق اڑانا مراجعیت کا مزاق اڑانا پریکٹیکل لائف میں دیکھیں تو ہر اس چیز کی یہ لوگ طرفداری کرتے ہیں جس کا تعلق اسرائیل سے ہو امریکہ سے ہو اور ہر اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں جس کا تعلق مراجعیت سے ہو تشیع سے ہو ایسے جو لوگ یہ علم دے رہے ہیں کبھی سنا آپ نے کنہوں نے کہا کہ دائش لکھ برے ہیں کبھی دائش کس کے مخالف تھے حرم کو گرانا چاہتے تھے کربلا و نجف کو ویران کرنا چاہتے تھے کبھی کربلا و نجف کی حمایت میں کوئی اسٹیٹمنٹ سنا آپ نے نہیں سنیں گے ان کے اپنے ساتھ کچھ معاملہ ہوگا تو وہ ہوگا خیر ہم کو اس پہلو پہ گفتگو نہیں کرنی ہے اتنا ہمارے اندر شعور ہونا چاہیے اتنی ہمارے اندر بصیرت ہونی چاہیے کہ ہم یہ تیہ کر سکیں کہ ہم کو قصے پڑھنا ہے یہ بہت بنیادی چیز ہے جس کے پاس یہ شعور نہیں ہوگا جس کے پاس یہ بصیرت نہیں ہوگی وہ کبھی بھی کہیں بھی گمراہ ہو سکتا ہے کوئی بھی اس کو آئے گا احماق بنائے گا بے پور بنائے گا اس کا استحصال کرے گا بسیوس کرے گا لیکن علم ہمارے لئے ضروری ہے رسول نے کہا کہ کیسے جیسے لوگ بھوکے کھانے کی طرف بھاگتے ہیں ویسے علم کی طرف بھاگو دنیا میں سب سے اہم مشغلہ ہمارا سب سے اہم ہماری مصروفیت حصول علم ہونا چاہیے جیسے ہی موقع ملے ہم علم کے حاصل کرنے کے لئے بھاگیں تڑپیں بہت روایات ہیں ہمارے پاس اس کا فائدہ کیا ہوگا قرآن مجید کی آئے شریفہ کہتی ہے حدیث نہیں ہے روایت نہیں ہے آئے شریفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخش اللہ من عبادہ العلماء اللہ کے بندوں میں اس سے ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں یہاں پہ علماء سمرار یہ نہیں کہ یہ لباس اباقبہ ہو نہیں ہو سکتا ہے کہ بہت سوقع شاہد یہ لباس بھی کوئی پہنے ہو اور اہل علم نہ ہو عالم یعنی صاحب علم جتنا آپ کے پاس علم ہوگا اتنا آپ کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا یہاں خوف بھی یہ والا ڈر نہیں ہے جو اردو میں لفظ در جس معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے تقوی کے عرف عام میں جو معنی تھے کیا تھے اللہ سے ڈر اتق اللہ اللہ سے ڈر لیکن ابھی جب ہم لوگوں نے شروع میں تین دن گفتگو کی اس معنی مفہوم پہ تو مفہوم الحمدلہ جن لوگوں نے تین گفتگو سنی ہوگی تو ان کے لئے کافی حد تک کلیر ہوا ہوگا ہے ایسے ہی یہاں پہ خشو کی بات ہے یہاں پہ والا ڈر نہیں ہے جو اردو والا ڈر ہے کہ اللہ سے ڈر رہے ہیں بہت نعوذ باللہ استغفراللہ ظالم ہے جبر کرے گا ایسا نہیں ہے خشیت الہی پیدا ہونی چاہیے مہیندر کبھی انشاءاللہ موقع ہوا خشیت پہ گفتگو ہی خشو پہ تو اس کی وضاحت کی جائے گی کہ اس کا مفہوم کیا ہے یہ خشیت الہی کہاں سے پیدا ہوگی یہ خشیت الہی علم سے پیدا ہوگی علم کے ذریعے سے اللہ کی معرفت آئے گی علم کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دین کے نزدیک جائیں لہٰذا بہت آسانی سے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ پڑھنے کے بعد بھی مساجد میں جماعت میں شرکت نہیں کرتے مجالس میں شرکت نہیں کرتے یعنی ان کا علم علم دین نہیں ہے ہو سکتا ہے شیطانی علم ہو جو علم دین کے نام پہ ہو کیونکہ ان کے اندر خشیت نہیں پیدا ہو رہی اگر کوئی پڑھ کے اپنے علم کا اتنا میسیوز کرے کہ مجلس کے مقابلے میں مجلس رکھ دے جس کو مجلس کہے بھی نہیں سکتے یا ایسے وقت میں مجلس یا کلاس جیسی چیز رکھ دے کہ جب کوئی اسلامی اہم ایکٹیویٹیز ہوتی ہوں تو یہ علم نہیں ہے یہ علم کا غلط استعمال ہے پھر جیسے سارے موضوعات کیلئے ہم نے ارز کیا کہ ہم خود اس موضوع پر گفتگو نہیں کر رہے ہیں لیکن اس ذریعے سے اس کے راستے سے ہم تقویے تک کیسے پہنچیں گے غلط علم حاصل کر کے تقویے الہی تک نہیں پہنچ سکتے تقویے سسٹم کا نام ہے لہذا آپ دیکھ لیں کہ اس قسم کا علم حاصل کرنے والے اپنے چہرے کو تو متقی جیسا بناتے ہیں لیکن کمپلیٹ سسٹم پر عمل نہیں کرتے چہرہ بن جانا اچھی چیز ہے لیکن بہت بڑا کام نہیں ہے ایک مکمل کام نہیں ہے ناقص کام ہے چہرے کو مثلا ہم بغیر پڑھے لکھے بغیر حوزے گئے امام آبا کبا پہن لیں تو خب شگل تو ایسی بن جائے گی لیکن اندر تو کچھ نہیں ہے نا حالانکہ ابھی بھی بہت چھوٹے سے تعلیبیل ہوئے کوئی بہت زیادہ نہیں ہے ایسا کچھ لیکن بہرحال ایک طریقہ ایک روال ہوتا ہے ایک سسٹم ہوتا ہے جس کو فالو کرنا ضروری ہے علم انسان کو اللہ کی معرفت تک پہنچاتا ہے اسی لئے روایات میں ہیں خود مولا کائنات حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا خود صاحب علم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ یا حد اقل ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بن جاؤ یعنی کیا مطلب کسی بھی حال میں علم کے رینج سے باہر مت جاؤ کسی بھی حال میں علم کے رینج سے باہر مت جاؤ پھر یہاں پہ آئیے وہ گفتگو کہ ہم مولا کائنات کے فضائل کی گفتگو کرتے ہیں مولا کائنات کے فضائل کے نام پہ ہم سب سے ادھا مولا کائنات کی جنگیں پیش کرتے ہیں لیکن رسول نے جو مولا کائنات کے فضائل پڑھے ہیں وہ کس انوان سے پڑھے ہیں رسول نے مولا کائنات کو اہلِ علم کے انوان سے پہچنوایا خود مولا کائنات نے کسی چیز کا شکوا کیا ہے مولا کائنات نے شکوا کیا یہاں پہ ہمارا علم جمع ہے کاش کوئی ہم کو مل جاتا جو اس علم کو حمل کر لیتا برداشت کر لیتا اگر ہماری مصروف دیکھیں یہ ایک ہمایہ ذہنیت بنتی ہے کہ اب مثلا ایک ایج تک ایک لیمٹ تک ہم کو پڑھنا ہے اب ہم بڑے ہو گئے اب نہیں پڑھیں گے یہ غلط ہے وہ روایات ہم نہیں ذکر کر رہے ہیں کہ وہ آپ سب کو یاد ہے کہ منصر میں سے ایک روایت ہے کہ علم حاصل کرو اطلب العلم من المہد الاللہ ماں کی آغوش سے لہت تک یعنی پوری زندگی پڑھتے رہو تو پھر ہمیں کیسے تک کر سکتے ہیں کہ مثلا چالیس سال کے ہوگئے اب نہیں پڑھنا ہے پچاس سال کے ہوگئے اب نہیں پڑھنا ہے ساٹھ سال کے ہوگئے اب نہیں لہت اور اسی روایت کو ہم تعبیر کر سکتے ہیں کہ جس دن انسان علم کو حاصل کرنا چھوڑ دے سمجھ لے کی مر گیا اس لئے کی انسان کی حیات انسان کی زندگی علم میں اور واقعی جس کے پاس علم نہیں ہے وہ چلتا پھرتا مردہ جاہل چلتا پھرتا مردہ جتنا علم حاصل کریں گے اتنا اللہ کی معرفت ہوگی اتنا اللہ سے نزدیک ہوں گے خشیت پیدا ہوگی اور اہل علم ہو کے اللہ سے اردو میں کہنا پڑتا ہے دریں گے جتاں واقعے خشیت الہی حاصل ہوگی یخش اللہ اللہ کی خشیت حاصل ہوگی لہذا یہ تصور غلط ہے کہ ہم نہیں بس ہماری ایج ہوگئے اب نہیں پڑھیں گے نہیں ہم دیکھیں کہ ہماری جو بھی اکٹیویٹیز ہیں چوبیس گھنٹے کے جو بھی نہیں معلوم ہمارے جوانوں کے پاس ان کا ٹائم ٹیبل ہے کی نہیں ہر آدمی کے پاس ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے مولا کائنات حضرت علی بن عبی طالب علیہ وسلم کی وسیعت ضربت کے بعد کی وسیعت اور یہ پوائنٹ تقوی الہی سے بہت نزدیک ہے مولا کائنات نے کہا اتقو اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اپنے کاموں کو منظم کرو کیا مطلب منظم کا ایسا تھوڑی ہے کہ آج سوہ آٹھ بجے سو کے اٹھے کل نو بجے سو کے اٹھے نہیں مومن کا اتنا بھی فرق نہ ہو کہ آج آٹھ بجے سو کے اٹھے کل مثلا سو آٹھ پہ نہیں ربطہ یہ آٹھ کا ٹائم بھی ولد ہے یہ اٹھنے کا ٹائم نہیں ہے ایک بانوان نے مثال ہم نے ارز کیا مومن اتنا پنکچول ہونا چاہیے کہ جب وہ گھر سے نکلے تو پڑوسی سمجھ جائیں کہ مثلا یہ نو بجے نکلتا تو ایک سوہ ایک دم کریکٹ نو بجا گھڑی ملائے امام خمینی کے لئے مشہور ہے یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب نجف میں بہت زیادہ گھڑی نہیں تھی امام خمینی پرفیکٹ ٹائم پہ اپنے کلاس میں پہنچتے تھے لہٰذا مومن کو ایک دم پنکچول اگر ہمارے جوانوں کے پاس ٹائم ٹیبل نہیں ہے تو حتماً بنائیں ٹائم ٹیبل تاکہ حیوانیت کی زندگی سے انسانوں کی زندگی میں آئے غلطہ حیوان کے بھی بعض اوقات ٹائم ٹیبل ہوتے ہیں ملے ہی وہ بناتے نہیں ہیں لیکن شڑیل ہوتا ہے ان کی لائف کا زندگی کا اتنے بجے اٹھنا ہے اتنے بجے صحیح ان کے پاس کام بھی زیادہ تھوڑی ہے وہ خواہشات کو خالی پودھا کرنا ہے چلے گا ایک ہائے پی آ کے بیٹھے جو بھی ان کی زندگی ہے جیسے بھی لائف انجرائے کرتے ہوں لیکن ہماری زندگی میں بہت سارے مقاصد ہیں اور ایک اہم و کلی مقصد ہے اس مقصد تک ہم کو پہنچنا ہے یہ کام بغیر زندگی اصلاً اس وقت تک مفید ہوئی نہیں سکتی جاتا ہمارے پاس ٹائم ٹیبل نہ ہو ہمارے اس ٹائم ٹیبل میں ہمارے حصول علم کے لئے ایک جگہ ہونی چاہیے چاہے وہ ایک ہی گھنٹہ کیوں نہ ہو پڑھیں کسی استاد سے پڑھیں اس کے علاوہ ہمارے پاس متعلق کا ٹائم ہو اسٹیڈی کا جس ٹائم میں قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے تلاوت کا مطلب یہ کہ ترجمے کے ساتھ ہو نحج الولاغہ پڑھئے آج نحج الولاغہ کی مخالفت ہو رہی ہے نحج الولاغہ پڑھئے کتاب حیات نحج الولاغہ صحیف سجادیہ پڑھئے عیمہ کے اخوال پڑھئے دعائیں پڑھئے عیمہ کی طرف سے تعلیم کی ہوئی مناجاتیں پڑھئے ہم لوگ جس جس فیلڈ کو چھوڑتے جا رہے ہیں دشمن اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے ہم نے عیمہ کے مناجات کو پڑھنا چھوڑ دیا آج نحج نے کتنی مناجات بنا بنا کے وضع کر کے گڑھ کے ہمایاں ڈال دی گئی ہم نے صحیف سجادیہ پڑھنا چھوڑ دیا آج منگڑھ دعائیں ہمایاں ڈال دی گئی جن کے کوئی سر و پیر کا پتہ نہیں ہے عیمہ سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے ہمای لئے جب عیمہ نے دعائیں تعلیم کی ہیں عیمہ نے مناجات تعلیم کی ہیں عیمہ کے اقوال موجود ہیں تو کیوں ہم ایروں غیروں کی باتیں پڑھیں جب پڑھیں گے تو ان چیزوں تک پہنچیں گے آج ہم آئے بہت زیادہ خلد اسی لئے بہت زیادہ پرابلم اور مسائل مشکلات اسی لئے ہیں کہ ہم اہل علم نہیں ہیں ہر چیز کی حقیقت سے دور یہ ہوا ایک منالہ اس کا آدھا حصہ ہمیں دوسرا آدھا حصہ بات کر کے تاکہ اگلا پوائنٹ بھی جو آج بیان کرنا ہے آج ہی ہم آپ کی خدمت بحث کریں تاکہ باقی کے تین دنوں میں دوسری جو باتیں بحث کر کے کسی حد تک پہنچ سکے پہلا مرحلہ ہو گیا علم کا دوسرا مرحلہ علم اس لئے ہوتا ہے کہ یہ علم انسان کو عمل تک پہنچائے علم انسان کو عمل تک پہنچائے علم اور عمل کی مثالی ایسی دی گئی ہے کہ جو باعمل افراد ہوتے ہیں ان کی مثال پھل لا درخت کی ہوتی ہے علم کے لئے بھی استعمال ہے جتنا علم ہوتا ہے اتنا پھل یعنی پھل اس کی تعبیر کی گئی ہے کہ اتنا جھکتے جاتے ہیں لیکن علم کا نتیجہ علم کا پھل کیا ہے ریزرڈ کیا ہے وہ عمل یہ پرابلم ہمارے ہیں دوسری اب اس کا اگر آپ کلکولیشن کیجئے تو ہم لوگ مثلا ایام اعظام کتنی ملیسے سنتے ہیں ماہ رمضان میں کتنی ملیسے سنتے ہیں کتنے لیکچر سنتے ہیں اتنا سب سننے کے بعد ہمارے عمل میں کیا فرق آتا ہے اگر علم نہیں ملہا ہے تو آکے اس پہ اعتراض کریں کہ کیوں علم نہیں ملہا ہے اور اگر علم ملہا ہے عمل نہیں ہو رہا ہے تو پرابلم انسان کو با تقویہ ہونے کے لئے انسان کو ایک اچھا انسان بننے کے لئے بڑا انسان بننے کے لئے ضروری یہ ہے کہ جتنا اس کے پاس علم ہو اتنا عمل ہو عمل میں سیریس ہو جیسے ہی اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ چیز غلط ہے عمل کا تقاظہ یہ ہے کہ چھوڑ دے جیسے ہی معلوم ہو کہ یہ صحیح مثلا ابھی ہم کو معلوم ہوا کہ ہمارا مولا ہم سے کہتا علی علی کہتے ہیں کیا کہنا مولا بڑے اچھے ہیں اور سب خدا ہے اور نصار ہے اتنے فضائد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا خب امام علی کہہ رہے ہیں کہ کاموں کو منظم کرو یہ ہو گیا علم سیکھا یہ ہو گیا علم جا کے اس پہ عمل کیا تو یہ علم کا ہو گیا نتیجہ اگر ہم کو کہنے والے کی بات پہ بھروسہ ہوگا تو عمل کریں گے بھروسہ نہیں ہوگا تو عمل نہیں کریں گے ہم کو اپنے علم پہ عمل کرنا چاہیے اتنا سارا علم یہاں پڑھا وہاں پڑھا یہ یہ اس مجلس لیکن نتیجہ کیا ہوا سب کچھ سننے کے بعد جا کے ویسے ہی سو گئے صبح سو کے اٹھے سب بھول گئے پھر ویسے ہی یوں سمجھ لیں کہ ہم لوگ اپنی ہارٹ کو روز فارمیٹ کرتے سنا سننے کے بعد سب کچھ ذہن میں آیا رات میں بستربلیٹر فارمیٹ کر دیا صبح پھر ایک دم بلائنٹ خب کس کام کا یہ علم اہمہ نے اس کی تاقید کی ہے آئیے یہاں پہ مولا ایک اینات حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی روایت ہے کہ جو علم اور عمل دونوں سے متعلق ہے نجل بلاغہ خدبے میں مولا اشارت فرماتے ہیں ظاہران نائنٹی ون نمبر کا خدبہ ہے مولا کہتے ہیں کہ انسان کا کمالِ تقوی یہ ہے کہ جس چیز کو نہیں جانتا ہو سیکھے اور جس چیز کو جانتا ہو اس پہ عمل کرے ہماری بہت بڑی مشکل بے عملی میں معلوم ہے کہ فلاں چیز نقصان دے انہوں سے پریز نہیں ہے بے عملی ہے میں معلوم ہے کہ فلاں چیز فائدہ مند ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہے یہ عملی ہے ہم کو دیندار نہیں بنا جائے چیز بے دین بنائے گی تقوی نہیں اختیار ہو سکتا ہے تقوی تک نہیں پہنچیں گے مولا نے کیا کہا کمالِ تقوی یہ ہے یعنی تقوی تقوی کے لیے علم اور عمل دونوں چاہئے جتنی باتیں ہوئی ہیں دین میں یہ کرو یہ نہ کرو یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ واجب ہے یہ مستحب ہے جب تک انسان کے اندر عمل کی عادت اور صلاحیت نہیں پیدا ہوگی اس وقت تک پورا سسٹم دیکھا کسی گام کا نہیں سسٹم جب تک ہم میدانِ عمل کے شیر نہ بن جائے اور بہت ساری چیزیں ہم کو اپنے عمل سے ثابت کرنی چاہیے صادقِ آلِ محمد امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بہت سری واضح لوگوں کو زبان سے دعوت مت دو کیا مطلب یعنی اپنے عمل سے دعوت دو جو بھی صحیح چیز ہے پرفیکٹ ہے دیکھا سنا البتہ پہلے تصدیق ہونی چاہیے یہ نہیں کسی نے کچھ بھی کہ دیا آج یہ بھی پرابلم بلکہ یہی پرابلم جو صحیح چیزیں ہیں اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے اور جو بغیر سرپیرے کی چیزیں واتس ایپ پہ آگئی سوشل میڈیا پہ آگئی اس پر سو عمل کرتے ہیں بغیر تحقیق کے عمل غلط چیزوں پہ عمل سنی سنائی چیزوں پہ عمل افواہوں پہ عمل آج ہمارے معاشرے میں آیات اور روایات پہ عمل نہیں ہے یا کم ہے اور اس کی بنسبت محاوروں پہ سوشل میڈیا پہ عمل زیادہ محاوروں پہ عمل کر کے کوئی قوم ترقی نہیں کرتی ہے سوشل میڈیا پہ عمل کر کے کوئی قوم کمال تک نہیں پہنچتی ہے تقویٰ نہیں اختیاء کر سکتی ہے اگر انسان کو ترقی کرنا ہے کمال تک پہنچنا ہے تو ان شخصیات کی بات پہ عمل کریں جو ہم کو کمال تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں راہی ہیں وسیلہ ہیں ذریعہ ہیں اہلِ بیت سے بہتر کون ہو سکتا ہے ہمارے پاس اہلِ بیت کی باتیں موجود ہیں قرآن موجود ہے نجل والاغہ موجود ہے صرف سجادیہ موجود ہم اس کو ایک بار نہیں کھول جتنا ٹائم ہم وارس ایپ پہ گزارتے ہیں اگر اس کا آدھا وقت ہم ان کتابوں پہ گزاریں تو اس سے زیادہ علم بھی یہاں پہ ہے دعوتِ عمل بھی ہے اگر اچھے وارس ایپ اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بہت پس چیز اس کے مقابلے میں لیکن صرف اس لئے کہ اس کے لئے وقت نکالتے ہیں کی نہیں نکالتے ہیں ٹیکٹیکل لائف کے دعویٰ سے دیکھئے کہ یہی انسان وارس ایپ آنے سے پہلے کتنا مسئول اس کے پاس ٹائم نہیں تھا قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ملتا اتنے بزی ہوتے ٹیکٹیکل لائف کے حساب سے انیلائز کیجئے غور کیجئے علاقے غور یہ چیز جب ہماری قوم یا یہ دنیا کے لوگ ہم کو دوسروں سے نہیں مطلب اپنی قوم سے مطلب ہماری قوم وارس ایپ پہ بزی نہیں تھی اس سے پہلے اس کے پاس وقت تھا قرآن پڑھنے کا نہیں تھا بزی تھے نجب العاقہ کا وقت تھا نہیں تھا صرف سجادیہ کا وقت تھا نہیں تھا اسلامی علم حاصل کرنے کا وقت تھا نہیں تھا وارس ایپ آیا تو اسی قوم نے انہی لوگوں نے وارس ایپ کے لئے چوبیس گھنٹے میں سے گھنٹا دو گھنٹا چار گھنٹا نکال دیا کہاں سے آئے یہ وقت تو بزی تھے آپ کے پاس وقت نہیں تھا یہ وقت کہاں سے آیا یہی جو گھنٹا دو گھنٹا چار گھنٹا بلک لوگوں کا وہ ہے علاقی ایک گھنٹے والے شاید بہت کم ہی ملیں گے جو وقت آپ سوشل میڈیا پہ دے رہے ہیں اس میں سے آدھا وقت آپ دین کو دے دیجئے پھر دیکھئے کہ کتنی تیزی سے زندگی میں ترقی ہوتی اور کسی اور دین کے نہیں آپ وہی جو دین سوشل میڈیا سے بغیر سرپیر کا دین لینا چاہتے ہیں آئیے وہی دین مدبر طریقے سے قرآن اور نحجل بلاغہ سے قرآن اور حدیث سے لیجئے سوشل میڈیا پہ تو کچھ بھی لکھ کے ڈال دیتا ہے ہم نے شروع میں ایک مثال دینا اور بہت ساری ایسی مثالیں ان باتوں کو ذکر کریں گے تو دنہ نے کہاں تک ہوئی پوری رات ختم ہو جائے گی یہ باتیں ختم نہیں ہوں گی جو سوشل میڈیا پہ دین آتا ہے نہ نہیں کیا کیا آتا اس پر کچھ بھی جس کے جو بھی دل میں آتا ہے لکھ دیتا غلط بھی ہوتا ہے جھوٹی چیزیں بھی ہوتی ہیں گمراہ کرنے والی بھی چیزیں ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں پہلے بھی ہم نے گفتگو کی اس پر بہت ساری جانے کی صدرت نہیں عمل کرنے عمل کرنے کے لئے بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر خود اعتمادی ہو سیلف کانفیڈنس جس چیز پہ ہم عمل کر رہے ہیں یہ چیز غلط نہیں ہے یہ چیز صحیح جب تک انسان کو اس کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہوگا اس وقت تک عمل صحیح سے نہیں ہوگا لڑ کھڑائے گا مثلاً اگر ابھی ہاں اپنی زندگی کو منظم کرنا چاہیں ٹائم ٹیبل بنانا چاہیں تو مشکلات بظاہر لگیں گے حالانکہ وہ مشکل نہیں ہوتی مشکلات ایسا کیسے ہو یہ مشکل وہ مشکل لیکن اگر کانفیڈنس ہوگا اور جتنا کانفیڈنس ہوگا اس پہ جتنا یقین ہوگا اتنی ہم مشکلات کو برداشت کرنے گے اور پھر مشکلات کو برداشت کرنے کے بعد ہم اس چیز میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن اگر کانفیڈنس نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے ٹچ بھی نہ کرے ہو سکتا ہے اس پہ شروعات بھی نہ کرے اس کے مطالق کوئی عمل ہی نہ کرے اسی لیے جن لوگوں کو کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے وہ کسی بھی کام کو مثلا جب لوگوں کے سامنے کرتے ہیں تو ان کو تھوڑا جھجک محسوس ہوتی ہے جس کام پہ کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے جب وہ کام کرنے چلتے ہیں جھجک محسوس ہوتی ہے لوگ کیا کہیں گے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا نہیں معلوم کچھ خراب ہو جائے غلط ہو جائے اُلٹ جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے مشکلات لیکن جس چیز پہ کانفیڈنس ہوتا ہے اعتماد ہوتا ہے اس کو کرنے کے لئے جھجک کے نہیں ہیں پہلی منزل علم دوسری منزل عمل عمل کے لئے ضروری ہے کانفیڈنس ایک مثال نے ہم آپ کے سامنے بہت کلیا مثال ہے اور آج ہی کے زمانے نہیں ابھی کچھ دن پہلے کی پہلے ہی ہفتے کی گفتگوئے ظاہر ہیں کلیفرونیا کا واقعہ شاید سنا ہوں آپ لوگوں نے نیوز میں ایک ایرانی خاتون کو سارٹیفکٹ دینے کے لئے ایک کالج میں اسٹیج پہ بلایا گیا جب یہ خاتون اسٹیج پہ گئی یونیسٹی کی طرف سے اسٹیج پہ تو اس نے ایک پرچم لہر آیا ساتھ میں ایک پرچم لیے ہوئے تھی اس پرچم پہ لکھا تھا یا زہرہ ابھی ہم لوگ جب ایسی دیکھے پہ جاتے ہیں تو سوچتے ہیں یہ تو دین کی چیز اس کو مذہر امام باڑے میں رکھو بہت سو بہت گھر میں رکھو اس کا انیسٹی بھی کیا تعلق کالج میں یہ لوگ جانتے بھی نہیں اس کو دیکھیں گے کیا ہوتا نہ ہم اپنے کو خود کم محسوس کرتے ہیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے ابھی لوگ پوچھیں گے کہ کیا ہے تو اچھی باتیں پوچھیں گے اچھا ہے پوچھنا ایسے وسائل پیدا کرنا کہ لوگ پوچھیں تاکہ بتانے کا موقع ملے کونفیڈنس کی بات عزیزانہ مہترم یہ شخصیات چودہ معصومین اتنی عظیم شخصیات ہیں کہ اگر ان کے بنیاد پہ بھی ہم کو کونفیڈنس نہیں حاصل ہو سکا تو پھر کہیں نہیں مل سکتا یہ خاتون پرچم لہراتی ہوئی گئی جس پہ یا زہرہ لکھا تھا جب یہ لوٹی تو اس سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ تم کیا لیے تھی اس پہ کیا لکھا تھا کہا کہ یہ پرچم تھا جس پہ اس خاتون کا نام لکھا تھا کہ جو ہمارے لیے بہترین عصوہ ہمارے لیے آئیڈیل نمون عمل رول موڈل کون ہے یہ ذات جو تمہارے لیے رول موڈل جو تمہارے لیے عصوہ کہہ یہ جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہہ ہیں جو رسول کی بیٹی ہیں یہ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے اپنی شادی کی رات اپنے نکاح کے جوڑے کو ایک ضرورتمند خاتون کو دے دیا اور خود پرانا لباس پہنا یہ وہ خاتون ہے کہ جو تین دن تر بھوکی رہی لیکن انہوں نے اپنا افتاز ضرورتمندوں کو دے دیا لوگوں کو تعجب ہوگا کہ آج کی تاریخ میں بھی ایسی کوئی خاتون خاتون کسی کے لیے رول موڈل ہو سکتی ہے خب اگر یہ درتی ججک محسوس کرتی آج کے لیے ہی ہوتا ہے ہم لوگ ججک محسوس کرتے بعض اوقات دوسرے محل میں جاتے ہیں تو اپنے دین کو بھی نہیں شو کرتے ججک محسوس کرتے بھی لوگ دیکھیں گے کیا ہوگا یہ کیا لیے تھی میسیج پہنچتا آج یہ میسیج پوری دنیا میں پہنچا ہے اس کو بہانہ ملا کیے بتائے کی صدیقہ طہرہ کون ہے لوگوں کو پہچنوائے ہم کو اپنے علم پہ ہم کو اپنے سورس پہ یقین ہونا چاہیے بھروسہ ہونا چاہیے جب یقین ہوگا بھروسہ ہوگا تو ہم اس سے جدا نہیں ہوں گے بلکہ اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے استفادہ کریں خب اس پوائنٹ کو ختم کرتے ہیں حالانکہ بہت زیادہ وقت نہیں بچا ہے اگلے پوائنٹ کے لئے لیکن بہترحال آج اس کو ختم کر دیں علم و عمل نوہ پوائنٹ علم اور عمل علم اور عمل کے بغیر انسان کو تقویہ انسان تقویہ کو اختیار نہیں کر سکتا علم بھی ضروری ہے عمل بھی ضروری ہے لیکن صحیح طریقے سے علم ہو اور صحیح علم پہ عمل ہو غلط علم پہ عمل نہیں ہونا چاہیے اس کے لئے ہمارے پاس روایات سب کچھ موجود ہے اور یہی علم اور عمل ہے کہ جو انسان کو مقصد تخلیق خلقت کے مقصد پیدا ہونے کہ ہمارے وجود میں آنے کے مقصد تک پہنچاتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَلْإِنْسَا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ مفسرین کہتے ہیں یعبدون یعنی یعرفون جنات و انسان کو اس لئے پیدا کیا تاکہ وہ ہم کو پہچانیں ظاہر سے بات جب پہچانیں گے تو عبادت کریں گے اور عبادت اسی وقت کریں گے جب پہچانیں گے یعنی معرفت اور عبادت مقصد تخلیق خب اس کے بعد آئیے اگلا پوائنٹ اور جو اس سلسلے کا آخری پوائنٹ ہے اور یہ بات واضح کر دیں کہ ایسا نہیں کہ یہ صرف دس چیزیں ہیں یہ دس بعض اہم چیزیں ہیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی لیکن دس کے علاوہ بھی ہے لیکن یہ نوہ پوائنٹ بہت اہم تھا بنیادی تھا اسی طریقے سے یہ دسوہ پوائنٹ بھی بہت اہم کچھ پوائنٹ ایسے ہیں کہ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ابھی اس کے حالات نہیں ہے وقت نہیں ہے ہمارے لئے نہیں ہے فلاں جگہ کے نہیں سب کے لئے ہر جگہ ہے ہر وقت ہر دن ہر روز ہر ٹائم اس میں سے علم ہے اس میں سے عمل ہے اور بھی جو گزریں پیچھے سے اس میں سے باز ہیں اور اس میں سے یہ پوائنٹ جو ہم عرض کرنے جا رہے ہیں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ محاسبہ نفس نفس کا حساب چھوٹا سا کاروبار بھی کرتے ہیں تو شام کو حساب کتاب ہوتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے پوری زندگی کا حساب کتاب نہیں ہونا چاہیے چار ٹکے وہ چار پیسے جس کا تعلق ہماری زندگی سے ہوتا ہے جس کو کبھی بھی کسی بھی جھٹکے میں ہم چھوڑ سکتے ہیں اس کا حساب ہوتا وہ خود اپنی زندگی کا حساب روایات میں ہے کہ ہر رات جب انسان اپنے بستر پہ جائے تو پورے دن کا حساب کریں مومن کے دو دن ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں خود یہ کیسے تائے ہوگا کہ ہمارے دو دن ایک جیسا نہیں ہیں ہم جیسے کل تھے آج ویسے ہی نہیں ہیں اس سے بہتر ہوگا کیسے تائے ہوگا بزنس میں کیسے تائے ہوگا کہ آج ہم نے کل سے زیادہ کمایا ہے جب حساب کریں گے تبیل تائے ہوگا اسی طریقے سے زندگی میں جب تک ہم حساب نہیں کریں گے اس وقت تک یہ تائے ہی نہیں ہوگا کہ ہم آج کل سے بہتر اگرچہ بہتر ہونے کے لئے اور حساب کرنے کے لئے پھر رہی تائم ٹیبل کی ضرورت ہے علم کی ضرورت ہے عمل کی جتنا علم حاصل کریں گے اور علم پر عمل کریں گے اتنا آگے بڑھیں گے اگر ہم علم نہیں حاصل کر رہے ہیں عمل نہیں کر رہے ہیں اس پر تو دو دن کیا دو مہینے ایک جیسے ہوں گے دو سال ایک جیسے ہوں گے بیس سال ایک جیسے ہوں گے تو یہ زندگی زندہ لوگوں کی زندگی نہیں ہے یہ مردوں کی زندگی ہے لاشوں کی زندگی ہے اگر لاش حراب نہ ہونے والی ہو جیسے وہ مسالہ وغیرہ لگا دیتے ہیں ممی بنا دیتے ہیں بنا کر رکھ دیجئے تو دو دن کیا دو سال لکھے رہی ہے ویسی کے ویسی رہ گی دیکھاؤ گا بعض وقت کسی کا انتقال ہو گیا اور کوئی وارث ہے جو بہت دور ہے اس کو آنا انتظار ہے مثلا ایک دن دو دن تک جنازہ رکھا گیا ہے تو فریزر میں رکھ دیتے ہیں یا کچھ ایسا کرتے ہیں تو دو دن تک رکھا رکھا ویسی رہ گا کچھ اس میں اضافہ ہوگا کچھ نہیں ہوگا اگر کسی کے دو دن ایک جیسے ہیں تو اپنے کو زندہ نہ سمجھے پھر وہ وہ دو دن کیلئے مر گیا اگر تیسرے دن آگے بڑھا تو زندہ ہوا وانہ تیسرے دن پھر مر گیا زندہ نہیں تھا وہ یہ چیزیں کیسے تھے ہوں گی حساب سے انسان کو ہمیشہ اپنا حساب تقویے کیلئے بہت اہم ہے وانہ ہم کو کیسے معلوم ہوگا کہ ہم تقویے میں قدم آگے بڑھا رہے ہیں ہم تقویے کی منزلوں کو تیہ کر رہے ہیں انسان کو بہت قائدے سے اپنے اوپر نظر رکھنی ہوگی دقیق نظر رکھنی ہوگی دقیق حساب کرنا ہوگا نہیں کر پائے تو لکھیں ایک ایک چیز کو لسٹ بنائے پوائنٹ بنائے ڈائری بنائے ایسی ڈائری بعض اوقات لوگ ڈائری بناتے ہیں جس میں اپنی پوری زندگی کو لکھتے ہیں کبھی کبھی وہ ڈائری نقصاندے بھی ثابت ہوتی ہے خطرناک بھی ثابت ہوتی ہے اس نیت سے نہیں اس نیت سے کہ ہم نے آج کتنے گناہ کیے ہیں آج ہم نے کتنی نیکی کی بعض اوقات یہ جو شہدہ جو اسلام کی راہ میں محاس پہ جا کے اپنی جان دیتے ہیں ان کی ڈائری ملتی ہے اس میں جب پڑھنے میں آتا ہے کہ فلان شہید نے اپنا گناہ لکھا ہے کہ ہمارا مثلا گناہ یہ آج ہو گیا کہ فلان سے ملاقات میں ہم سلام میں سبقت نہیں کر پائے سمجھے اس مفہوم کو ابھی ہماری جب کسی سے ہم لوگ کی ملاقات ہوتی ہے تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم بڑھے ہیں سامنے والا سلام کا ہم انتظار کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ آج ہمارا یہ گناہ وہ والا گناہ نہیں ہے یہ حرام والا ہے یہ گناہ سزا والا گناہ نہیں ہے وہ اس کو گناہ سمجھتے ہیں اپنے لئے کہ آج ہمارا گناہ یہ ہوا کہ فلان سے ملاقات ہوئی تو وہ پہلے اس نے ہم کو سلام کر دیا ہم پہلے نہیں سلام کر پائے اسے کہتے ہیں سبقت نہیں کر پائے کیونکہ سلام پہلے کرنا یہ بڑی نیکی اگر اس طریقے سے ہم اپنی ڈائری مینٹین کریں گے تو رات میں حساب کر سکتے ہیں کہ آج ہم نے کتنی نیکی کی کتنی بدی کی جب یہ معلوم ہوگا کتنے گناہ کیے تو اس میں پھر ہم فرق پیدا کریں گے کہ یہ حق الناس ہے یا حق اللہ حق اللہ ہے تو اس کا استغفال کریں گے حق الناس تو اس سے جا کے معافی مانگیں گے تاکہ آج کے دن کے حساب کو کلوز کر سکے ونہ یہ حساب باقی رہے گا پھر ہم کو جوڑنے میں آسانی ہوگی کہ یہ ایک سال میں ہماری گردن پہ کتنا حق اللہ ہے کتنا حق الناس ہے روز محشہ ہم کو ان لوگوں کو ڈھوننا پڑے گا لہذا بہتر یہ کسی زندگی میں ڈھونکے اگر آج کی رات میں حساب کیا نہیں معافی مانگ پائے تو کل صبح اگر اللہ نے زندگی دی معلوم تھوڑی کہ بستہ پہ لٹے صبح اوڑ بھی جائے اگر اللہ نے کل زندگی دی تو جا کے اس سے معافی مانگیں کہ بھائی کل آپ کی متعلق ہم سے یہ غلطی ہو گئی یہ حق ہے آپ کا ہماری گردن اب تو آسانی ہے انسان رات میں ہی فون کر دے میسیج کر دے شرمندگی کا اظہار کر دے معافی مانگیں اس کو رازی کر لے تب انسان آگے بڑھے گا محاسبہ نفس محاسبہ نفس بہت دقیق ہونا چاہیے نفس کا حساب و کتاب بہت دقیق ہونا چاہیے انسان جس ان کے حساب و کتاب تک تو آتا ہے کہ ہم کوئی کپڑے کیسے چاہیے ہم آنا پاس کتنے کپڑے ہیں کم ہیں تو all لینا ہے quality اچھی نہیں تو quality لینا ہے فلا color کا نہیں تو فلا color کر لینا ہے فلا model کا نہیں تو فلا model کر لینا ہے اس style کا نہیں تو اس style کر لینا ہے آج کل وہ نیا model آیا یہ سب ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا لیکن نفس کے حساب میں انسان نہیں پہنچ پاتا ہے مولاہ کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام محاسبہ نفس کے لئے فرماتے ہیں کہ انسان اس وقت تک متقی ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنا سخترین حساب نہ لے کس سے سخت جس طریقے سے ایک شریک دوسرے شریک سے لیتا ہے دو پارٹنر مل کے بزنس کر لے اب ان کو اس بات کا ہوئا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرا پارٹنر بیمانی کر لے کچھ ایسا کر لے لہٰذا وہ بیٹھ کے جب حساب کرتا ہے اگر نہیں بھی گمان ہو تب بھی حساب کی قیفیت دیکھئے ایک ایک چیز کا حساب ہوتا ہے فلا جگہ خرچ ہوا کیوں خرچ ہوا اتنا زیادہ کیوں خرچ ہوا اتنا کم کیوں ہوتا ہے کی نہیں ہوتا جس سختی سے ایک شریک ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کا حساب لیتا ہے اس سے زیادہ سخت انسان کو اپنے نفس کا حساب لینا چاہیے کون کہہ رہا ہے مولا کائنات کا قول ہے میں یہ بات عرض کیا آپ کے کہ مولا کائنات مشکل کشاہ کس معنی میں مولا کائنات اس معنی میں مشکل کشاہ ہیں کہ مولا کائنات ہم کو وہ سسٹم دیتے ہیں کہ جس سسٹم کی بنیاد پہ ہم مشکلوں میں پڑھتے ہی نہیں یہ مشکل کشاہیے درواقع اگر کوئی انسان اتنی ہی سختی سے اپنا حساب لینا شروع کر دے تو انسان کے جو سب سے بڑی مشکل جہاں پہ ہوتی ہے آخرت روز محشر یوم الدین جسے کہتے ہیں اس مشکل سے نجات پا جائے گا اگر روز کے روز اپنا حساب کرے تو وہاں حساب کافی چھوٹا ہو جائے گا حق الناس کو یہی کیلئے کر لے گا حق اللہ کا استغفال یہی کر لے گا اللہ کی نعمتوں کا شکل یہی کر لے گا اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال یہی کر لے گا میسیوس سے اپنے آپ کو بچا لے گا اگر آج ہم کوئے حساس ہوا کہ ہم نے اللہ کی فلا نعمت کا غلط استعمال کیا ہے میسیوس کیا ہے اسراف کیا ہے تو کل ہم کم کریں گے لیکن اگر آج ہم کو احساس نہیں ہوگا دل مردہ ہو جائے گا کل ہم اس کا میسیوس زیادہ کریں گے اسراف زیادہ کریں گے لہذا حساب بہت آگے فرماتے ہیں مولا پہلی منزل کیا جیسے ایک شریک دوسرے شریک کا حساب لیتا ہے ویسے حساب لے کس چیز میں تاکہ وہ جانے کھانے کی چیزوں میں اس نے کیا کھایا کہاں سے آئے حلالے کی حرام کھانے کی چیزوں میں جو اس نے کھایا ہے وہ کہاں سے آیا وہ حلال تھا یا حرام تھا یا جو اس نے پیا ہے کہاں سے آیا ہے حلال تھا کی حرام تھا جو اس نے پہنا ہے کہاں سے آیا وہ حلال تھا یا حرام تھا مولا نے یہ تین چیزوں کی مثال دی ہے کھانا پینا پہننا یہ تین بیسک چیز ہیں برنوانے مثال ہیں لیکن اس کا ملہب نہیں کہ باقی چیزیں خدا نہ خواستا حلال اور حرام سب آ سکتی ہے نہیں یعنی اس طریقے سے ہر چیز کا حساب لے آج ہم نے فلان چیز خریدی ہے آیا اس چیز کے ہم کو صدرت تھی کی نہیں تھی آیا جس پیسے سے لی یہ پیسہ حلال کا تھا کی حرام کا تھا یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے آیا کسی کا حق مار کے تو نہیں آیا ہے مال حرام سے تو نہیں آیا ہے اسراف کی بنیاد پہ تو نہیں آیا ہے یہ حساب ہونا چاہیے جتنا انسان حساب کرتا جائے گا اپنے نفس کا اتنے ہی اور گہرائی میں جائے گا بصیرت پیدا ہوگی آنکھیں کھولیں گی اس کی چونکہ اس فیلڈ میں ہم کام نہیں کرتے ہیں لہذا ہم غافل ہو گئے ہیں دن بر دن غفلت پیدا غفلت کی بنیاد پہ ہمارے نفس ہمارا دل مردہ ہوتا جا رہا ہے اب اس حد تک مردہ ہو جاتا ہے کہ جب نصیحت ہوتی ہے تو ہم نصیحت کو بھی قبول نہیں کر پاتے ہیں نصیحت ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی ہے فلاں کام کیا ہم نے صحیح تھا کی نہیں تھا فلاں کام کیا وہ غلط تھا کی نہیں تھا ایک ایک چیز کا حساب لے بہترین طریقہ ہے کہ ہم اس کلچر کو بنانے کے لئے مثلا بہت اوقات دیکھا ہے کہ بعض لوگ جب گھر میں خمص کا حساب کرتے ہیں تو وہ خاموشی سے بھی ہو سکتا ہے لیکن احتمام پیدا کرتے ہیں اس کا دیکھو کچن میں کیا ہے فلاں جگہ کیا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے ایک معاہل بنتا ہے بغیر بتائے بچے عادت اس عادت کو اختیار کر لیتے ہیں سیکھ لیں ترگیت ایسی ہوتی ہے اسی طریقے سے جیسے ابھی ہم نے اس سے پہلے بات کی کہ اگر گھر میں معاہل بنایا جائے کہ مثلا پیرنٹس بیٹھ کے ایک آیت دو آیت ترجمے کے ساتھ بچوں سے نہ کہیں خود ہی آئیں گے وہ معاہل بنے گا ماں بیٹھ کے نجل بلاغہ پڑھیں معاہل بنے گا بچے خود بخود سیکھ جائیں گے جب آپ پڑھیں گے آیات ذہن میں آئے گی ابھی کیا ہوتا ہے ابھی فلاں محلے کی بات فلاں سوشل میڈیا کی بات لہذا جب ہم اپنی بات کرتے ہیں تو بیچ میں کوٹ کرتے ہیں نا جب آیات اور احادیث پڑھیں گے تو اپنی گفتگو میں اس کو کوٹ کریں گے تو ہمارے بچے بغیر بتائے ہوئے ان کو دو چاردس آیتیں اور احادیث یاد ہو جائیں گی زیادہ بلکہ ماحول بنتا ہے یہ تربیت ہوتی ہے اسی طریقے سے رات میں سونے سے پہلے ہم لوگ حساب و کتاب کا ماحول بنایں بعض گزوں میں ہوتا ہے کہ جب بعض آر سے آتے ہیں اگر نہیں ہوتا ہو آپ کیا تو تاجب مت کیجئے اس لئے کی بعضوں کلچر ہے جب بعض آر سے آتے ہیں تو بیٹھ کے حساب کرتے ہیں کتنا سامان لیا کتنے کا لیا یہ وہ مہنگا تو نہیں تھا سستہ ملا تو خوش ہوئے ہوتا ہے کی نہیں ہوتا سو دو سو ہزار دو ہزار روپے کے لیے اتنا سیریس ہے غلط نہیں ہونا چاہیے پیسہ پھیکنا ہمارا کام نہیں ہے لیکن جب ان پیسوں کے لیے ان کو جانا ہی جانا ہے اس کے لیے اتنا سیریس ہے تو اس زندگی کے لیے گھروں کے ماحول کو ایسا بنائیں گھروں کا کلچر ایسا بنائیں کہ اس میں شام کو بیٹھ کے حساب و کتاب کریں جب حساب کتاب کریں گے تو بھی یہ چیزیں سامنے آئیں گے کہ آج ہم نے نماز جماعت سے پڑھی کی نہیں پڑھی کیوں نہیں پڑھی آج ہم نے نماز اول وقت پڑھی کی نہیں پڑھی کیوں لیٹ ہو گئے جب حساب کتاب کا ماحول بنے گا تو بچوں کو حساب و کتاب کی تربیت ہوگی اور جب حساب و کتاب میں یہ باتیں سامنے آئیں گی کہ نماز پڑھی کی نہیں پڑھی کیوں نماز میں تاخید ہوئی کیوں مثلا آج ہم نے قرآن مجید کو کم پڑھا یا تلاوت نہیں ہوئی کیوں فلا نیکی چھوٹ گئی کیوں فلا نیکی کی کوالٹی کم ہو گئی تو وہ نیکیاں بھی بچوں کے سامنے آئیں گی تربیت ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن اگر ہم متقی بنیں گے تو آنے والی نسل متقی بنے گی ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی رہیں لیکن بچے ہمیں متقی بن جائیں یہ کیسے ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا اور خاص ہے کہ آج کے اس ماحول میں جبکہ ہم اپنے بچوں کو پیدا کر کے ہولی وڈ بولی وڈ کی حوالے کر دیتے ہیں لو تم پالو کھلائیں گے ہم پہنائیں گے ہم خرچ ہم کریں گے کام ہم کریں گے قربانی ہم دیں گے تربیت تم کرو پیسے ہی تو ہے نا کہتے ہیں نہیں مو سے عملا یہی ہے بچے کارٹون دیکھتے ہیں بچے فلم دیکھتے ہیں بچے سیریل دیکھتے ہیں جو دیکھتے ہیں وہ سیکھتے ہیں اگر گھر میں ہم اپنی لائف اسٹائل چینج کر دیں تو بچے یہ بھی دیکھیں گے یہ بھی سیکھیں گے ہمارے گھر میں دینی محول کی ساتھ تک ہے جن گھروں میں ماباپ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں ان گھروں کے بچے نماز کو پہچانتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ماباپ بے نمازی ہوں اور چاہے کہ ہمارا بچہ نمازی بن جائے شاید اللہ توفیج دے دے لیکن تربیت نہیں ہوئی ہے ماباپ کی تربیت نہیں ممکن نہیں کیونکہ تربیت کی ہی نہیں نہیں ہو سکتا لہذا تقوی ایک ماحول کا نام ہے ایک تقوی کا ماحول کیریٹ کیا جائے گھر میں جب تقوی کا ماحول بنے گا تو بچہ متقی نکلے گا ہم بھی متقی بنیں گے لیکن بچہ ہم سے بہتر متقی نکلے گا آپ دیکھئے جس طریقے سے زندگی آگے بڑھ رہی ہے مثلا آپ جتنا سمارٹ فون یوز کر رہے ہیں اس سے اچھا آپ کا بچہ یوز کر رہا کیوں؟ اس لئے کہ جب سے اس نے آنکھ کھولی وہی دیکھ رہا بچوں کی ذہن بچوں کا تیز ہوتا ہے کیش کرنے کے صلاحیت تیز ہوتی ہے بعض وقت ماں باپ بچوں سے پوچھتے ہیں بیٹا فلاں فنکشن کیسے کھولے گا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا اگر اسی طریقے سے ہمارے گھر کا ماحول دینداری کا ماحول ہوگا تو ہمارے بچے تقوی میں بھی ہم سے آگے نکلیں گے کیوں نہیں ہم کوئی تیسے بات سمجھ میں آتی ہیں ہمارے بچے نیٹ یوز کرنے میں ہم سے آگے ہیں ہمارے بچے سمارٹ فون یوز کرنے میں ہم سے آگے ہیں ہمارے بچے گاڑی چلانے میں ڈرائیونگ میں ہم سے آگے ہیں جن چیزوں کو بچپنے میں سے ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ہم سے بہتر ہیں اسی طریقے سے اگر ہمارے دینداری کا ماحول ہوگا تو ہمارے بچے ہم سے بہتر ہوں گے نماز کا ماحول ہوگا تو ہم سے اچھے نمازی ہوں گے تلاوت کا ماحول ہوگا تو ہم سے اچھے نفس کا محاسبہ کرنے والے ہوں گے ہماری زندگی منظم ہوں گی تو ہم سے زیادہ منظم تر ہوں گے یہ ہمارے ہاتھ میں کہاں اپنے بچوں کو کون سا راستہ دے سکتے ہیں اگر ہم کو خود سے بھی محبت نہیں تو حدیقل اپنے بچوں کی محبت میں اس کام کو کریں خواہیے یہاں پہ آج گفتگو ختم کرتے ہیں یہ دس وہ پوائنٹ ہیں جن کا تخویے سے بہت نزدیکی تعلق ہے لیکن یہی دس نہیں ہے اس کے علاوہ یہ بہت سار ہے لیکن اس میں ہم کافی حد تک نزدیک ہو جائیں گے ایک ماحل بن جائے گا بہت ساری چیزیں ہیں جو تقویے سے نزدیک ہیں جو تقویے کی بنیاد ہیں جو تقویے کی بیس ہیں وہ ہم کو اس سے حاصل ہوں گی جیسا نے بتایا محاسبہ نفس علم عمل یہ ساری چیزیں ہم کو عمل کی تشویق ہوگی عمل کی طرف آگے بڑھیں گے انشاءاللہ پھر اب جو عامال کے لیے آفتیں ہیں اور دوسرے مسائل ہیں بہت ساری چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ کل سے جو باقی کین گفتگو ہے اس میں ہم ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے کوئی سوال ہے بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں